اسلام علیکم ساتھیوں میں ہوں محمد زاکر حسین مشن اکیڈمی کے جانب سے آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہیں ساتھیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا آزاد نیشن لردوی انورسٹی حیدر آباد کے بی ایڈ اور ڈی لی ایڈ پرانس امتحان کی تیاری اور مکمل تیاری جو ہے مشن اکیڈمی یوٹیوب چینل پر کرائی جا رہی ہے تو اگر آپ یا آپ کے کوئی ساتھی ڈی لی ایڈ یا بی ایڈ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس چینل سے ضرور جوڑیے اور خود بھی جوڑیے ساتھیوں اس سے پہلے کئی سبجیکٹ میں آپ کو پڑھایا گیا ہے کئی ٹاپک کو کور کرائیا گیا ہے آج کا یہ کلاس اسپیشل انگلیش کا ہے یعنی جو دس نمبر کا سوال پوچھا جاتا ہے آپ سے اس کا ہے ٹھیک ہے تو جنرل انگلیش جو دس ماس کا ہے بی ایڈ اور ڈی لی ایڈ دونوں کے لیے اس میں آج کی کلاس میں آپ کو پڑھایا جائے گا لیٹر، آلفابیٹ اور لیٹر، آلفابیٹ اور کیا پارٹس آف سپیچ پارٹس آف سپیچ کتنے ہیں کیا ہے تو ان سب چیزوں کو پڑھایا جائے گا نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گا کہ یہ جو کلاس ہے بلکل بیسک سے شروع کیا جائے گا اور ایڈوانس تک جائے گا یعنی 0 to 0 ٹھیک ہے آپ کا جو بھی سلیبس ہے وہاں مکمل تو پڑھائی ہوگی ہی ہوگی اس کے علاوہ اس کی جو شروعات ہے وہ بلکل 0 سے کرنے جا رہے ہیں لیٹر، لیٹر سب سے چھوٹا ایک آئی جو ہے وہ لیٹر ہے انگلیش میں وہاں سے ہم لوگ شروع کریں گے اور آپ کا جو مکمل سلیبس ہے اس کو کور کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں جب ان سب چیزوں کو ہم کور کر لیں گے تو زاہر سی باتیں سوالات یہی سے پوچھے جائیں گے اس سے باہر نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ ہم سلیبس کور کر رہے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لیٹر اور آلفہ بیٹ دیکھیں لیٹر کیا ہے اور آلفہ بیٹ کیا ہے ان چیزوں کو ہم لوگ سمجھتے ہیں پہلے انگلیش میں لیٹر چھبیس ہیں انگلیش میں کتنے لیٹر ہیں چھبیس لیٹر ہیں کون کون ہے A P C D E F G H اور کہاں تک اس طرح سے کہاں تک Z تک چھبیس ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ A B C D E I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ہے یہ کتنے لیٹر ہوئے چھبیس لیٹر ہوئے اب آلفہ بیٹ کتنے ہیں آلفہ بیٹ انگلیش میں کتنے ہیں آپ لوگ بتائیے آلفہ بیٹ ایک ہیں کیسے اب اس کو سمجھنا ہے کیسے لیٹر کتنے ہیں چھبیس ہیں اور آلفہ بیٹ کتنے ہیں ایک ہیں کیسے دیکھیں اردو میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں آلف بے تے جیم شے خے ڈال 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 اور اس طرح سے یہاں سے لے کر کے کہاں تک یہ تک ٹھیک ہے یہ تک یہ سب کیا ہے آلف ایک حرف ہے آلف کیا ہے ایک حرف ہے بے کیا ہے ایک حرف ہے اسی طرح سے جیم کیا ہے ایک حرف ہے تو یہ سب الگ الگ کیا ہے حرف ہے اور ان سب کو ایک ساتھ ہم کیا بولتا ہم حروف تہجی بولتے ہیں آلف سے یہ تک اگر پوچھے یہ کیا ہے تو یہ کیا ہے حروف تہجی ہے تو اردو میں جو حروف ہیں وہ کتنے ہیں حروف کتنے ہیں باون ہیں کتنے ہیں باون ہیں اور حروف تہجی کتنے ہیں ایک ہے اسی طرح سے انگلیش میں جو لیٹر ہے وہ 26 ہے انگلیش میں لیٹر کتنے ہیں 26 ہے اور الفہ بیٹ کتنے ہیں ایک ہے جب ہم a b c d سب کو فردن فردن بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہے لیٹر ہے اور ایک ساتھ بات کرتے ہیں جب a جو ہے اپنی طور پر کیا ہے ایک لیٹر ہے b کیا ہے c کیا ہے لیٹر ہے یہاں تک کوئی کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے سمجھ میں آئی بات بتائیے لیٹر کیا ہے ایک حرف ہے لیٹر کیا ہے اردو میں جیسے حرف پڑھتے ہم لوگ اسی طرح انگلیش میں لیٹر پڑھتے ہیں اور جس طرح سے حرف تحجی ہے سب حرف کا مرقب اسی طرح سے تمام لیٹر مل کر کے ایک ساتھ بنتے ہیں الف بنتے ہیں بات سمجھ میں آگئی چلیے یہاں تک کوئی کنفیوزن کوئی کنفیوزن نہیں اب uses of capital letters سب سے پہلے ہے کہ letters دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے capital letter اور ایک ہوتا ہے small letter پہلا کیا ہوتا ہے capital letter اور دوسرا کیا ہوتا ہے small letter capital letter اور small letter پڑھائی اچھا تو آپ سمجھے capital letter کسی کہتے ہیں اگر ہم letter کو یعنی A B C D E جو یہ سم لیٹر ان کو ہم اگر بڑے حروف میں لکھتے ہیں تو یہ capital letter کہلاتا ہے A B C D E F اور اسی طرح سے ہم Z تک جائیں گے اور بڑے حروف میں اس کو لکھیں گے دیکھیں گے تو یہ capital letter کہلاتا ہے وہ ہم اس چھوٹے حروف میں دیکھتے ہیں تو وہ small letter ہے ٹھیک ہے آئی یہ سب کیا ہے یہ ہم جاتے جاتے کہا تک جائیں گے Z تک جائیں گے یہ سب کیا ہے small letters capital letter اور small letter میں فرق سمجھ میں آیا آپ capital letter کسے کہتے ہیں اور small letter کسے کہتے لیٹر ہوں جو بڑے حروف میں لکھا جائے تو وہ capital letter ہے چھوٹے حروف میں لکھا جاتا ہے تو وہ small letter ہے ان دونوں میں فرق بلکل واضح ہو گیا سب سے پہلے آپ کو سمجھ میں آیا letter اور alphabet سمجھ میں آیا letter کسے کہتے ہیں alphabet کسے کہتے ہیں اس کے بعد اپنے جانا کہ letter کتنے طرح کے ہوتے ہیں capital letter ہوتے ہیں small letter یعنی دو طرح کے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ جانا capital letter کیسے لکھا جاتا ہے اور small letter کیسے لکھا جاتا ہے یا پھر اگر ہم دیکھیں تو کیسے سمجھیں گے کون سا capital letter ہے اور کون سمجھ سمجھ letter دیکھیں اسی slide پر دیکھ رہا ہوگا کہ ہم نے لکھا uses of capital letters uses of capital letters یہ بڑے حروف میں لکھا ہے تو یہ capital letters ہے وہ ہم نے نیچے کیا لکھا بھول وو 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 باقی small اسی طرح consonant میں باقی small ہے تو آپ کو یہاں فرق واضح سمجھ میں آرہا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں division of letters letters تقسیم کیا گیا کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا دو کون کون ہے وو 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 consonant letter اس کو اچھے سمجھے گا کہ وو letter کیا ہوتا ہے اور consonant letter کیا ہوتا ہے دیکھیں ڈی letter کیا ہے اس میں جو ہے a e i o a e i o اور کیا ہے u یہ کیا ہے یہ جو letters ہیں یہ بھول letters کہلاتے ہیں 5 ایسے letters ہیں جو بھول letter ہیں 5 kون kون ہے a e i o u a e i o or u یہ کیا ہے وو letters ہیں یہ kia ہے وو letters a e i o u is یاد کر لی جی کون kون letter سے بڑا کام آنے والا یہ وو و و or consonant اگر آپ clear رہے گا تو بہت کچھ clear رہے گا جیسے آپ کو دیا جاتا ہے article لگانے کے لیے اگر previous question دیکھا ہوگا تو a n اور the میں سے کیا لگے گا تو وہاں وو consonant کا concept آپ کو سمجھ میں آیا رہے گا تب آپ decide کر پائیے گا کہ a لگانا ہے n لگانا ہے 2 لگانا کیا لگانا اس وقت یہ بھی کام دے گا ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سمجھ ہے 5 ہے kون کون ہے a e i o اور u وو لیٹر کتنے ہے 5 ہے a e i o u یہ 5 ہو گئے اس کے اعلاوہ a e i o u کے اعلاوہ جتنے بھی لیٹر ہیں یعنی کہ total جو ہمارے انگلیش alphabate 26 لیٹر ہے اس میں 5 کو گھٹا دیتے ہیں 5 کو اگر ہم minus کر دیتے ہیں تو 21 بچیں 21 بچیں 21 بچیں 21 کیا ہے کونسوننٹ ہے اس میں semi وو بھی آتا ہے یعنی semi کونسونٹ بھی کہہ سکتے ہیں semi وو بھی آتا ہے جو آپ کو پڑھنے کی اتنا ضرورت نی صرف وو اور کونسوننٹ پڑھ یہ پانچ کتنے ہے وو ہے اور باقی کیا ہے کونسوننٹ ہے پانچ کیا ہے باقی کیا ہے کونسوننٹ ہے 26 میں سے 5 اگر ہم نکال دیتے ہیں تو کونسوننٹ کتنے بچیں 21 یہاں تک کسی کو کوئی دکھت تو نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی دکھت ہے تو آپ کمنٹ پڑھا لیٹر پڑھا سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے لیٹر پڑھا ہے لیٹر پڑھا لیٹر کیا ہے a b c d جب یہ بات کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہم لیٹر کہتے ہیں اگر اسی گروپ کو ایک ساتھ مل کر پوچھا جائے کہ a to z جو ہے یعنی a سے لے z تک ہم کیا کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں alpha bet کہتے ہیں alpha bet کہتے ہے a to z کو ایک ساتھ جس طرح سے جس طرح سے alif سے alif b t سے یعنی alif b t اور یہ کہا تک یہ تک انفرادی طور پر یہ کیا ہے یہ کیا ہے حرف ہے اور سب کو ملا کر ایک ساتھ بات کیا جائے ان تمام حروف کو کیا کہا جاتا ہے اس طریقے سے لیٹر ساتھ بات کریں یہ تو آپ کا کھلئر ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا ابھی uses of capital letters یعنی use پڑھ تھا اس سے پہلے ہم نے small capital اور small یہ چیز آپ کا clear ہے پہلے ہی سے معلوم ہے پھر بھی ہم پڑھانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک student یہاں ایسے ہیں جن کو معلوم نہیں ہے تو وہ سمجھ جائیں zero سے hero یا اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ریویزن کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی سوال سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کسی بھی جملے اگر ہم ایک sentence بناتے ہیں جملہ اردو میں sentence لگتے ہیں تو اس کا جو پہلا ہے جیسے i am i am a i am a y تو i کیا ہے یہ capital letter میں لکھا جائے گا ہمیشہ اس کا دوسرا condition بھی ہے چونکہ یہاں i am میں لکھ پہلا جو بھی letter ہوگا وہ capital letter میں ہوگا کسی بھی sentence کا پہلا letter جو ہے capital letter ہوگا جیسے this is this is an orange this is an orange ایک کیا ہے سنترہ ہے تو this کا t کیا ہوگا capital میں ہوگا سب سے پہلا استعمال آپ نے دیکھا کہ sentence کا پہلا sentence کا پہلا جو later ہے وہ ہمیسے کیا ہوگا capital ہوگا دوسرا استعمال آپ کو میں بتاتا ہوں جگہ خالی کر کے دوسرا استعمال آپ دیکھ لیجئے جب short form میں لکھا جاتا ہے جیسے چیز کو short form میں لکھتے ہیں جیسے World Health Organization ایک organization ہے اس کو اگر ہم short form میں لکھتے ہیں جیسے WHO اس کو بولتے ہیں WHO اس کا full form کیا ہوتا ہے health organization world health organization یہ بھی آپ سے پوٹھا جا سکتا ہے کس portion میں کس portion میں تو GK کے portion میں WHO کا full form کیا ہے تو کبھی بھی کسی کا بھی اگر full form لکھا جاتا ہے یا short form لکھا اپنے پہلے sentence میں جو دیکھا تھا I am a boy میں ایک لڑکا ہوں تو یہ جو I ہے I کیونکہ شروع میں آگیا تو capital ہو گئی اگر یہ letter I میں کے معنی میں کہیں بھی آتا ہے وہ sentence کے بیچ میں آئے تو capital letter میں لکھا جائے یعنی I کو آپ ہمیشہ کیا کیجئے گا capital letter میں لکھے گا جیسے U and I U and I اس طرح کا and U and I اس کے آگے آپ کوئی sentence بنا دیں تو I یہاں بھی آئے گا بیچ میں چونکہ U شروع میں آیا Y capital ہو گا اور I جو ہے بیچ میں آگیا کس بیچ میں sentence بیچ میں آگیا تو اس small ہونا چاہیے لیکن small نہیں ہو کر I کہ رہے گا اور میں کا مانا دے گا تو وہ بیچ میں بھی ہوگا capital میں لکھا جائے گا کس چیز میں لکھا جائے capital later میں لکھا جائے ٹھیک ہے یہاں اب ہم کیا پڑھنے والے ہیں اب ہم نے سب کچھ revision بھی کر لیا اب ہم پڑھیں گے اب ہم یہاں سے grammar کی کون کون ہوتے ہیں سب پہلا noun دوسرا pronoun adjective verb preposition conjunction اور interjection noun pronoun adjective verb preposition conjunction اور interjection تو یہ parts of speech آپ کو یاد کرنا ہے آج میں نے آپ بتایا parts of speech کے بارے میں کتنے ہیں اس پر ہم باز آپ تا کلاس لینے ناؤن کا الگ سے کلاس لیں ناؤن میں کئی کلاس ہو سکتے ہیں جیسے ناؤن کا پہلے پڑھائے جائے گا پھر kinds of noun پڑھائے جائے گا یعنی کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جیسے اس میں آتا ہے پرو پر ناؤن کومن ناؤن ناؤن مٹیریل noun اور abstract noun یوں سب چیزوں کا کلاس لیا جائے گا ایک سے دو کلاس بھی ہو سکتا ہے پھر kinds of pronouns adjective verb preposition conjunction اور interjection اس کے سبسکرائب کر لیجئے